سرکار نے وہایا کہ علی جاؤ اور جا کر کے سب کو دعوت دے دو اور جمع کر دو وہ آسمانوں پہ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے تاکہ زمین پہ یہ معاملہ ہو جائے جیسے ہی باہر نکلے تو دونوں یار انتظار کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق ہیں یعنی کیا محبتیں تھی آپس میں رشتے کے لیے حضرت مولا کائنات کو رازی کرنے والے تو یہ دونوں ہی تھے نا سیدنا صدیق اکبر فاروق آزم اور پھر اس کے بعد یہ لوگ منتظر تھے اور پھر جب دعوت دی گئی تو جلدی جلدی سب لوگ جمع ہو گئے اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام تو تسلیم تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ علی خطبہ تم ہی پڑھو تو مولا کائنات نے خود ہی خطبہ پڑھا اپنی نکاح کا خطبہ یہ شاید آپ کی بہت سارے لوگوں کی معلومات میں پہلی مرتبہ یہ بات ہوگی کہ مولا علی نے اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھا ہے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دولہ خطبہ پڑھتا ہے لیکن یہ علی کی شان ہے یہ علی یا مرتضیٰ کی شان ہے کہ اپنے نکاح کا خطبہ خود ہی پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر نکاح ہوا